ابھی مانسون آنے میں تھوڑا اور سمائے لگے گا لیکن تب تک لوگوں کو پانی کی سمسے سے جوجنا پڑے گا چھترپر زلے کے کچھ گرامیڈ علاقوں میں حالات بہت گمبیر ہیں بیشن سوکا ہونے کی وجہ سے بمیٹھا تحصیل کے گرام بھیتال میں لوگوں کو گہری کھائی سے گندہ پانی نکال کر اسے چھان کر اور اپنے بچوں کی پیاس بجھانی پڑ رہی ہے دیکھئے ان تصبیروں میں کچھ یو وقت گہری کھانوما گہری کھائی میں ہیں اور میلا پانی بھر رہی ہیں اب دیکھئے اس پانی کو چھانا جا رہا ہے لوگ قریب اسی فیٹ گہری کھائی میں رسی کا سہارا لے کر نیچے اترتے ہیں وہاں سے گندہ پانی لے کر آتے ہیں اور اسے کپڑے سے چھاننے کے بعد پینے یوک بنا رہی ہیں گرامیڈوں کا ایسا ماننا ہے کہ اس پانی کو پینے سے بیمار بھی ہو سکتے ہیں پھر بھی بہ مجبوراں پیاس بجھانے کی خاطر اسے استعمال کر رہے ہیں اس گاؤں کی استیتی پر نجال ڈالنے تو ورطمان جن سنکیا پچپن سو ہے اور دس سرکاری ہینڈ پم کے علاوہ آٹھ سار وجہنے کوہ بھی ہیں مگر بھی شر سوکا ہونے کی وجہ سے سارے انتجام جواب دے چکے ہیں گاؤں کی سمجھ سیا سے سرپنچ نے بھی کئی بار پرشاسنک ٹیم کو افغت گرایا لیکن کوئی انتجام نہیں ہوگا حالانکہ ایک کوئی کے گہری کرال کا کام کیا جا رہا ہے جس کی خودائی سے نکلنے والے گندے پانی کو لوگ بھر کر چھاننے کے بعد پیتے ہیں پانی کی اب جیسی ہے سب کھمپا تو ہے کہ راتاں پھر رہا ہے پانی کھلانے وہ پانی نہیں مل رہا ہے جانباں نے کیوں کہا ہے جانباں ہے سو کہا ہے جو آدم انکھانا ملے تو جانباں تو بیٹھتے گئے کمیں دیتی ایک ڈب بانی دیتی وہ میں تانگی رہی چھترپور سے لوکش چورس یا ساگا ٹی وی نیوز